اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عامال کے نتائج نیتوں پر موقوف ہیں اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی چنانچہ جس کی حجرت دنیا کے لئے ہو کہ وہ اسے پائے گا یا کسی عورت کے لئے ہو کہ اس سے نکاح کرے تو اس کی حجرت اسی چیز کی طرف شمار ہوگی جس کے لئے حجرت کی ہو عبداللہ بن یوسف مالک حشام بن اروہ اروہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حارس بن حشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس وہی کس طرح آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی میرے پاس گھنٹے کی آواز کی طرح آتی ہے اور وہ مجھ پر بہت سخت ہوتی ہے اور جب میں اسے یاد کر لیتا ہوں جو اس نے کہا تو وہ حالت مجھ سے دور ہو جاتی ہے اور کبھی فرشتہ آدمی کی صورت میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے اور جو وہ کہتا ہے اسے میں یاد کر لیتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے بیان کیا کہ میں نے سخت سردی کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتے ہوئے دیکھا پھر جب وہی موقوف ہو جاتی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ بہنے لگتا یاہیہ بن بکیر لیس اکیل ابن شہاب اروہ بن زبیر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلی وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنی شروع ہوئی وہ اچھے خواب تھے جو بحالت نیند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے تھے چنانچہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب دیکھتے تو وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا پھر تنہائی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت ہونے لگی اور غارہ ہیرہ میں تنہا رہنے لگے اور قبل اس کے کہ گھر والوں کے پاس آنے کا شوق ہو وہاں تحنس کیا کرتے تحنس سے مراد کئی راتیں عبادت کرنا ہے اور اس کے لئے توشہ ساتھ لے جاتے پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس آتے اور اسی طرح توشہ لے جاتے یہاں تک کہ جب وہ غارہ ہیرہ میں تھے حق آیا چنانچہ ان کے پاس فرشتہ آیا اور کہا پڑ آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ مجھے فرشتے نے پکڑ کر زور سے دبایا یہاں تک کہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں پھر دوسری بار مجھے پکڑا اور زور سے دبایا یہاں تک کہ میری طاقت جواب دینے لگی پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسری بار پکڑ کر مجھے زور سے دبایا پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا پڑ اور تیرا رب سب سے بزرگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دھورایا اس حال میں کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا چنانچہ آپ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑھا دو مجھے کمبل اڑھا دو سب لوگوں نے کمبل اڑھا دیا یہاں تک کہ آپ کا ڈر جاتا رہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا سے سارا واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہا ہرگز نہیں اللہ کی قسم اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو کبھی بھی رسوہ نہیں کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اٹھاتے ہیں پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو لے کر ورقہ بن نوفل بن اسید بن عبدالعزی کے پاس گئیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کے چچہ زاد بھائی تھے زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عبرانی کتاب لکھا کرتے تھے چنانچہ انجیل کو عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے جس قدر اللہ چاہتا نابینا اور بھڑے ہو گئے تھے ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے میرے چچہ زاد بھائی اپنے بھتیجے کی بات سنو آپ سے ورقہ نے کہا اے میرے بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو تو جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے دیکھا تھا بیان کر دیا ورقہ نے آپ سے کہا کہ یہی وہ ناموس ہے جو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرما تھا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کیا وہ مجھے نکال دیں گے ورقہ نے جواب دیا ہاں جو چیز تو لے کر آیا ہے اس طرح کی چیز جو بھی لے کر آیا اس سے دشمنی کی گئی اگر میں تیرا زمانہ پاؤں تو میں تیری پوری مدد کروں گا پھر زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا اور وحی کا آنا کچھ دنوں کے لئے بند ہو گیا ابن شہاب نے کہا کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ جابر بن عبداللہ انساری وحی کے رکنے کی حدیث بیان کر رہے تھے تو اس حدیث میں بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ ایک بار میں جا رہا تھا تو آسمان سے ایک آواز سنی نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ تھا جو میرے پاس ہرہ میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا مجھ پر روب تاری ہو گیا اور واپس لوٹ کر میں نے کہا مجھے کمبل اور ہا دو مجھے کمبل اور ہا دو تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایوہ المدسر کم فانزر ورب کا فکبر وسیاب کا فتحر اے کمبل اڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے کو پاک رکھ اور ناپاکی کو چھوڑ دے پھر وحی کا سلسلہ گرم ہو گیا اور لگاتار آنے لگیں عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے اس کے مطابع حدیث بیان کی ہے اور حلال بن رداد نے زہری سے مطابعت کی ہے یونس اور مامر نے فوادہ کی جگہ ببادرہ بیان کیا موسیٰ بن اسمائیل ابو اوانہ موسیٰ بن ابی آئیشہ سعید بن جبیر اللہ تعالی کے کول جلد یاد کر لینے کے لئے اپنی زبان کو نہ ہلائیے کے متعلق حضرت ابن اباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ قرآن اترتے وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سخت محنت اٹھاتے تھے منجملہ ان کے ایک یہ تھا کہ آپ اپنے دونوں ہونٹ ہلاتے تھے حضرت ابن اباس رضی اللہ تعالی انہما نے فرمایا کہ میں ان دونوں کو ہلاتا ہوں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہلاتے تھے اور سعید نے بیان کیا کہ میں دونوں ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح حضرت ابن اباس رضی اللہ تعالی انہما کو جنبش دیتے ہوئے دیکھا چنانچہ اپنے دونوں ہونٹ ہلا کر دکھائے چنانچہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم قرآن کو جلد یاد کرنے کے لئے اپنی زبان کو نہ ہلاؤ اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے حضرت ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قرآن کا تمہارے سینہ میں جمع کر دینا اور اس کو تمہارا پڑھنا پھر جب ہم اس کو پڑھ لیں تو اس کے پڑھنے کی پیروی کرو ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یعنی اس کو سنو اور چھپر ہو پھر یقیناً اس کا مطلب سمجھا دینا ہمارے زمہ ہے پھر بلا شبہ میرے زمہ ہے کہ تم اس کو پڑھو اس کے بعد جب جبرائیل آپ کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ووٹ سے سنتے پھر جب جبرائیل علیہ اسلام چلے جاتے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے جس طرح جبرائیل نے پڑھا تھا عبدان عبداللہ یونس زہری بشر بن محمد عبداللہ یونس و مامر زہری عبداللہ بن عبداللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سب سے زیادہ سخی تھے اور خاص طور پر رمضان میں جب جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی ہوتے تھے اور جبرائیل آپ سے رمضان کی ہر رات میں ملتے اور قرآن کا دور کرتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلائی پہنچانے میں تھنڈی ہوا سے بھی زیادہ سکی تھے ابو الیمان حکم بن نافع شعیب زہری عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عما سے سفیان بن حد نے بیان کیا کہ ہر کل نے ان کے پاس ایک شخص کو بھیجا اور وہ اس وقت قریش کے چند سرداروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لوگ شام میں تاجر کی حیثیت سے گئے تھے یہ واقعہ اس زمانے میں ہوا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان اور دیگر کفار قریش سے ایک محدود آہد کیا تھا غرض سب قریش حرکل کے پاس آئے یہ لوگ اس وقت ایلیہ میں تھے تو حرکل نے ان کو اپنے پاس دربار میں طلب کیا اور اس کے گرد سرداران روم بیٹھے ہوئے تھے پھر ان سب قریشیوں کو اس نے اپنے قریب بلایا اپنے ترجمان کو طلب کیا قریشیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سب سے زیادہ اس چخص کا قریب نصب کون ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا میں ان سب سے زیادہ ان کا قریبی رشتہ دار ہوں یہ سن کر حرکل نے ان کو ابو سفیان کی پشت کھڑا کر دو پھر ترجمان سے کہا کہ میں ابو سفیان سے اس شخص کا حال پوچھتا ہوں جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اگر مجھ سے جھوٹ بیان کرے تو تم فوراً ان کی تقضیب کر دینا ابو سفیان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کی غیرت نہ ہوتی کہ لوگ میرے اوپر جھوٹ بولنے کا الزام لگائیں گے تو یقیناً میں آپ کی نسبت غلط باتیں بیان کر دیتا غرض سب سے پہلے جو حرکل نے مجھ سے پوچھا وہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ اس کا نسب تم لوگوں میں کیسا ہے میں نے کہا وہ ہم میں بڑے نسب والے ہیں پھر حرکل نے کہا کہ کیا تم میں سے کسی نے اس سے پہلے بھی اس بات نبوت کا دعویٰ کیا ہے میں نے کہا نہیں پھر حرکل نے کہا کہ کیا ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے میں نے کہا نہیں پھر حرکل نے کہا کہ امیر لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور میں نے کہا نہیں بلکہ کمزور پھر حرکل بولا آیا ان کے پیروکار روز بروز بھڑتے جاتے ہیں یا گھڑتے جاتے ہیں میں نے کہا کم نہیں ہوتے بلکہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں حرکل بولا آیا دین کی شدت کے باعث اس دین سے خارج بھی ہو جاتا ہے میں نے کہا نہیں پھر حرکل نے کہا کہ کیا وہ کبھی وعدہ خلافی کرتے ہیں میں نے کہا نہیں اور اب ہم ان کی محلت میں ہیں ہم نہیں جانتے کہ وہ اس محلت کے زمانہ میں کیا کریں گے وعدہ خلافی یا افائے عہد ابو سفیان کہتے ہیں کہ سوائے اس کلمہ کے مجھے اور کوئی موقع نہ ملا کہ میں کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہر کل نے کہا آیا تم نے کبھی اس سے جنگ کی ہے میں نے کہا ہاں تو بولا تمہاری جنگ ان سے ڈول کے مثل رہتی ہے کہ کبھی وہ ہم سے لے لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے لے لیتے ہیں کبھی ہم فتح پاتے ہیں اور کبھی وہ ہر کل نے پوچھا کہ وہ تم کو کیا حکم دیتے ہیں میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور شرک کی باتیں جو تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے چھوڑ دو اور ہمیں نماز پڑھنے اور سچ بولنے اور پرہیز گاری اور صلح رحمی کا حکم دیتے ہیں اس کے بعد ہر کل نے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہہ دے کہ میں نے تم سے ان کا نصب پوچھا تو تم نے بیان کیا کہ وہ تمہارے درمیان میں عالی نصب والے ہیں اور تمام پیغمبر اپنی قوم کے نصب میں اسی طرح عالی نصب مبعوث ہوا کرتے ہیں اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا یہ بات اپنی نبوت کا دعویٰ تم میں سے کسی اور نے بھی اگر یہ بات ان سے پہلے کوئی کہہ چکا ہو تو میں کہہ دوں گا کہ وہ ایک شخص ہے جو اس کول کی تقلید کرتے ہیں جو ان سے پہلے کہا جا چکا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ تھا تو تم نے بیان کیا کہ نہیں پس میں نے کہ وہ ایک شخص ہے جو اپنے باپ دادا کا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا اس سے پہلے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے ان پر کبھی جھوٹ کی تحمت لگائی گئی ہے تو تم نے کہا کہ نہیں پس اب میں یقیناً جانتا ہوں کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگوں پر جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا بڑے لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے یا کمزور لوگوں نے تو تم نے کہا کہ کمزور لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے دراصل تمام پیغمبروں کے پیرو یہی لوگ ہوتے رہے ہیں اور میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے پیرو زیادہ ہوتے جاتے ہیں یا کم ہوتے جاتے ہیں تو تم نے بیان کیا کہ وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں در حقیقت ایمان کا کمال کو پہنچنے تک یہی حال ہوتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص اس کے بعد ان کے دین میں داخل ہو جائے ان کے دین سے ناخش ہو کر دین سے پھر بھی جاتا ہے تو تم نے بیان کیا کہ نہیں اور ایمان کی یہی صورت ہے جب کہ اس کی بشاشت دلوں میں بیٹھ جائے اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں تو تم نے بیان کیا کہ نہیں بات یہ ہے کہ اسی طرح تمام پیغمبر وعدہ خلافی نہیں کرتے اور میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں تو تم نے بیان کیا کہ وہ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور تمہیں بتوں کی پرستش سے منع کرتے ہیں اور تمہیں نماز پڑھنے اور سچ بولنے اور پرہیز گاری کا حکم دیتے ہیں پس اگر تمہاری کہی ہوئی بات سچ ہے تو ان قریب وہ میرے ان قدموں کی جگہ کے مالک ہو جائیں گے اور بے شک میں کتب سابقہ سے جانتا تھا کہ وہ ہونے والے ہیں مگر میں یہ نہ جانتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے پس اگر میں جانتا کہ ان تک پہنچ سکوں گا تو یقیناً میں ان سے ملنے کا بڑا احتمام کرتا اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو یقیناً میں ان کے پیروں کو دھوتا پھر ہر کل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس خط جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دہیہ کلبی کے ہمرا امیر بسری کے پاس بھیجا تھا اور امیر بسری نے اس کو ہر کل کے پاس بھیج دیا تھا منگوایا اور اس کو پڑھوایا تو اس میں یہ مضمون تھا اللہ نہایت مہربان رحم کرنے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے باشا روم کی طرف اس شک پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے بعد واضح ہو کہ میں تم کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں اسلام لاؤگے تو کہرے الہی سے بچ جاؤگے اور اللہ تمہیں تمہارا دگنا سواب دے گا اگر تو بلا شبہ تم پر تمہاری تمام رئیت کے ایمان نہ لانے کا گناہ ہوگا اور اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مشترک ہے یعنی یہ کہ ہم اور تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا پرور دگار بنائے اللہ فرماتا ہے کہ پھر اگر اہل کتاب اس سے اعراض کریں تو تم کہہ دینا کہ اس بات کے گواہ رہو کہ ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب حرکل نے جو ہوا آوازیں بلند ہوئیں اور ہم لوگ وہاں سے نکال دئیے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو تو ابو کبشا کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہ اس سے بنی اسفر روم کا بادشا خوف رکھتا ہے پس اس وقت سے مجھے ہمیشہ کے لئے اس کا یقین ہو گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ضرور غالب ہو جائیں گے یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اسلام میں داخل فرمایا اور ابن ناتور ایلیہ کا حاکم تھا اور ہر کل شام کے نصرانیوں کا سردار تھا بیان تو اس کے بعض خواس نے کہا کہ ہم اس وقت آپ کی حالت خراب پاتے ہیں ابن ناتور کہتا ہے کہ ہر کل کاہن تھا نجوم میں مہارت رکھتا تھا اس نے اپنے خواس سے جب کہ انہوں نے پوچھا یہ کہ میں نے رات کو جب نجوم میں نظر کی تو دیکھا کہ خطنہ کرنے والا بادشاہ غالب ہو گیا تو دیکھو کہ اس زمانہ کے لوگوں میں خطنہ کون کرتا ہے لوگوں نے کہا کہ سوائے یہود کے کوئی خطنہ نہیں کرتا سو یہود کی طرف سے آپ اندیشہ نہ کریں اور اپنے ملک کے بڑے بڑے شہروں میں لکھ بیجیے کہ جتنے یہود وہاں ہیں سب قتل کر دیے جائیں پس وہ لوگ اپنی اس تدبیر میں تھے کہ ہرکل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے غصان کے بادشاہ نے بھیجا تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ وسلم کی خیر بیان کی جب ہرکل نے اس سے یہ خبر معلوم کی تو کہا جاؤ اور دیکھو کہ وہ خطنہ کیے ہوئے ہے یا نہیں لوگوں نے اس کو دیکھا تو بیان کیا کہ وہ خطنے کیے ہوئے ہیں اور ہرکل نے اس سے عرب کا حال پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ خطنہ کرتے ہیں تب ہرکل نے کہا کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اس زمانہ کے لوگوں کا بادشاہ ہے جو روم پر غالب آئے گا پھر ہرکل نے اپنے دوست کو رومیاں یہ حال لکھ کر بھیجا اور وہ علم نجوم کا اسی کا ہم پایا تھا اور یہ لکھ کر ہرکل ہمس کی طرف چلا گیا پھر ہمس سے باہر نہیں جانے پایا کہ اس کے دوست کا خط اس کے جواب میں آ گیا وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ہرکل کی رائے کی موافقت کرتا تھا اور یہ اس نے لکھا تھا کہ وہ نبی ہیں اس کے بعد ہرکل نے سرداران روم کو اپنے محل میں جو ہمس میں تھا طلب کیا اور حکم اور ہرکل اپنے گھر سے باہر آیا تو کہا کہ اے روم والو کیا ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارا بھی ہے اور تمہیں یہ منظور ہے کہ تمہاری سلطنت قائم رہے اگر ایسا چاہتے ہو تو اس نبی کی بیعت کر لو تو اس کے سنتے ہی وہ لوگ ویشی درجے ان کی نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو بولا کہ ان لوگوں کو میرے پاس واپس لاؤ جب وہ آئے تو ان سے کہا میں نے یہ بات ابھی جو کہی تو اس سے تمہارے دین کی مضبوطی کا امتحان لینا تھا وہ مجھے معلوم ہو گئی تب لوگوں نے اسے سجدہ کیا اور اس سے خوش ہو گئے ہر کل کی آخری حالت یہی رہی ابو عبداللہ کہتا ہے کہ اس حدیث کو شعیب کے علاوہ سوالح بن قیسان اور یونس اور معمر نے بھی زہری سے روایت کیا ہے